موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام ٹاپ سوری کے ساتھ میں ہوں خدیج عبدالحفیز ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں ٹرافک سگنلز سڑکوں فٹ پاس پر جشن آزادی کے حوالے سے سبز پرچنوں کی بہار آ چکی ہے گاڑیوں سے لے کر چھتوں دیواروں پر لگائے جانے والے ہر سائز کے پرچم فروغ کیے جا رہے ہیں جبکہ جھنڈیوں کی فروغ بھی سب سے زیادہ ہے ہر سال کی طرح مردو بچوں سمیت خواتین کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے خواتین نے سبز چوڑیاں اور میچنگ جویلری کے لیے بزاروں کا روخ کر لیا ہے خواتین کہتی ہیں کہ سبز حلالی پرچم کے رنگ جیسے لباس اور چوڑیاں پہن کر آزادی کی خوشیاں منائیں گے آزادی کے ستتر سال مکمل ہونے کو ہیں لیکن اب حالات کچھ اور ہیں ہمارا ملک پاکستان اب بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ہمارے شہری جشنے آزادی کس طرح مناتے ہیں یعنی کی جیب کتنی گوارہ کرتی ہے آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ بھائی جھنڈے لے کے کھڑے ہیں آزادی کا دین آن کتنے آزاد محسوس کرتے ہیں پاکستان زیادہ زیادہ کیسے بہت زیادہ بہت زیادہ کام سنائے کام کی حالات ٹھیک چل رہے ہیں خیاب مندے مندے کام ٹھیک چل رہی ہے نہیں نہیں یہ چھوٹا جھنڈہ آپ کتنے کا بیچ رہے ہیں ساڑے ساڑھ سو کون سا والا یہ والا یہ ساڑھے ساڑھ سو اور یہ چھوٹے جھنڈے پکنے آگے ہیں چاہت چاس پچاس پچاس کے صبح سے کتنے فروغ کر لیا ہیں کتنی کمائیوں ملہ نہیں کی نہیں کی لوگ نہیں خریدے کیوں کیا وجہ ہے تو کیا کہنا چاہیں گے پھر یہ کیسی ازادی ہے ہم اپنی ازادی کا دین نہیں مطلب جوش و خروش سے نہیں بنا سکتے کیونکہ حالات کی وجہ سے ٹھیک ہے کیسے ہیں بھائی آپ الحمدلہ ٹھیک ہے آپ بھی یہ فلائگ بیچنے کیلئے جی گھڑے ہمیں بیچنے کی صبح سے کتنے آپ نے کتنی کمائی کر لی فلال دو تین بیچے ہیں فلال دو بھی تو ٹھیک ہے کتنے کا دیر ہے آپ پر پھر یہ ساڑے چار سوکر دے رہے ہیں ساڑے چار سوکر آپ کو لگتے مناسب ہے یہ مناسب وہ نے پھر بھی کسما لے کے نہیں جا رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری دن آئے گا پھل لیں گے آخری دن آئے گا پھل لیں گے کچھ لازم بھی مارے ٹھیکی نہیں ہے کمبت ہماری کچھ ویسی نظام بگرا ہوا ہے ہر بندے کے گھر میں تنی منگائی کہ وہ فلائگ نہیں لے سکتا کہ کیا کر کے لگایا وہ کیا کرے ٹھیک ہے پہلے کی مطلب جو پچھلے سال کے نسبت اس سال کتنی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے کمائی کتنی ہیں یہ کمائی تو رہے نہیں کی بلکل نہیں رہے گی پہلے سیزہ میں بندہ نہ کھرے یہاں پہ بکھرے کھرے بندہ تھٹی یا فورٹی انڈر لے لیتا یعنی دے آپ تو دس سے پندہ سار سے اپنی بندہ جاتا یہ حالات ہیں جنڈا فلائگ بھی لینے ساڑھے چار سو میں چاہ سو روپے بچ رہا ہے وہ لے کے بھی کوئی بھی نہیں جاتا آپ نے کتنے کا لیا اور آپ کتنے میں آنکے فروغ کریں انڈر کا لینا ہے ساڑھے دنسوں کا بھی بیش ساڑھے چار سے بول دیں چار سو ساڑھے دنسوں کا دے لیتے اس سے زرانی قسمت ہم سو روپے آپ رکھتے ہیں ہم سو چاہ سر پر اپنی رکھ لیتے ہیں یہ ہی ہوتا ہے اس میں ازادی کس طریقے سے مطلب لگ رہا ہے آپ ازاد ہیں اس ملک میں نہیں ہم تو ازاد نہیں کس نے ازاد ہیں ہم تو پندر پورا کریں گلام ہمیں مہر کر کے ہمیں حکومت نہیں صحیح ملے ہم کیا کریں ایک لیٹر آیا اچھا تو آپ اس کو باہی نہیں آنے دی رہے ہم آپ اس کو کیا کریں اور ایمان تار امت وہ ہی لیٹر ہے مسلمان کا جو اچھا لیٹر ہے اب اس کو باہی نہیں آنے دی رہے تو ہمارے نظام کیسے چلے گا نہیں چلے گا پوستی پول ہے یہ تو ازادی محسوس نہیں کریں ازادی ہمیں محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم ازادی ہی جب تک یہ مرے کر رہے ہیں تو یہ ازادی نہیں ہمارے لیٹر گلامی ہے یہ ہمارا جا پھر شہر باہر آئے گا پی ٹی ہے گا پھر انشاءاللہ ہوگی ہے ازادی آپ کو لگتا پی ٹی آئی آئے گی تو آپ ازاد کیوں ابھی کیوں نہیں ازاد اپنے آپ کو فیل کرے ایسے بھی کیا بات کیونکہ نظام بل بہت زارہ ہیں ہر گھر میں بیلو اٹھانہ ہزار پی آ رہا ہے پچیز آرپ نورملی گھر میں آ رہا ہے ایک دو پنکے کا بیل دو بلب چلاتے ہیں اٹھانہ ہزار پچیز آرپے بیل آ رہا ہے اس میں کیا کرے بندہ پہلے دے کہ اپنے خرچے کا نظام چلائے ابھی آپ کے سامنے کتنا بھی لائے آپ کا ہمارا اٹھانہ ہزار پی اٹھانہ ہزار دو سو پچھے مل بھی ہے صرف دو پنکے ہیں اور چار بلب ہیں بس اور مکان کے قرآہ بھی بیز اور مکان کے قرآہ بھی کس طریقے سے بھائی آپ نے بھراتا ہے اللہ تعالیٰ منیج گراتا ہے ہم کود ابو شاہرمی میں ہوتے ہیں وہ اپنی ریڈی لگاتے ہیں ہم اپنا نظام جائیں پڑتے ہیں سا سا اور یہ ایکسٹر ٹائم ہے یہ آ کے لگا لیتے ہیں کہ چلے یار کوئی بانی خرچہ بن جے گا ٹھیک ہے آزادی کا دن قریب ہے اور ہمارے شہری کتنے پریشان ہیں کچھ اور لوگوں نے بھی یہاں پر سٹالز وغیرہ لگائے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ ٹھیک ہوں اتنی گرمی میں آپ یہ سٹال لے کے کھڑے ہو ہم دکھانا چاہیں گے کتنے کا یہ ایک ہیر بینڈ آپ بیچ رہے ہیں پچاس روپے کا پچاس روپے کا اور ایک بیج اور یہ کیچر کیا ڈیفرنٹ پرائزز ہیں یہ بھی پچاس روپے کا یہ بھی پچاس روپے کا اور یہ بیس روپے کا خواتین آئی ہیں خریداری کرنے صبح ہاں جی صحیح خریداری ہو رہی ہیں ہاں جی پچھلے سال کے نسبت کیا حالات ہیں اس سال میں پچھلے سال سے اس سال تھوڑا سا کم ہی ہے کم ہی ہے ہاں جی حالات بہتر ہوئے ہیں یا پھر بتر ہو گئے ہیں نہیں حالات بہتر ہی ہیں تھوڑے سے آزادی کا دن آپ کس طریقے سے منائیں گے آزادی کا دن جیسے سب مناتے ویسے ہی منائیں گے لگتا ہے پاکستان میں آزاد ہے ہاں جی خوش ہے ہاں جی حالات کی سنائیں کاروبار کی سنائیں کاروبار بس جیسے پہلے تھے ویسے نہیں ہیں ہمیں گائی ہو گئی ہاں جی کیا کہنا چاہیں گے پھر کچھ نہیں یہی کہنا چاہیں گا کہ میں گائی کم کر دیں تاکہ سب غریب لوگ جو وہ خوش رہ سکیں ہاں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا یہاں پر ایک اور سٹال لگا ہے جہاں پر چھوٹے بچوں کے کپڑے لگائیں انہوں نے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہم اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسے ہیں ہاں اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں انگل آپ کپڑے خریدنے آئے ہیں بچوں کے کپڑے خریدنے آئے ہیں لیکن یہ زیادہ مانگ رہے ہیں بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں کتنے پیسے مانگ رہے ہیں یہ زیادہ مانگا میں نے ان کو کہا کہ پانچسو روپیہ لے لیں ایک سوٹ کے ہزار مانگ دو سوٹ کے دار پی مانگ دونوں کو پانچسو دینا میں دونوں کو پانچسو کمی پیشی نہیں کریں گے کمی پیشی آٹھ سو روپیہ کارتی اور کارے دو چھوٹا سوٹ جو ہے نا وہ دیر سو دو سو پانچسو روپیہ بین ہزار سو پی آگئے تو آپ بھی تھوڑا اپنا اپنی قیمت مال میں 600 دے دیتا 600 سے کامی آٹھ سو سے کارے فائنل نہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ مین کو پچھلے سال کتنے کے لئے تھے اپنے لئے سال میں نے ادھر سے ڈائیٹی ڈائیس ورپیہ کا ڈائیس 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 تو اس صفحہ تو بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے اس سال آج اس سی زیادہ ہو گیا آج اس سی بھائی چھے سو پہ بس ٹھیک ہے وہ آٹ سو پہ آگ ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے پاکستان میں ایک شہری آزاد ہے آزاد کیا ہیں بس قرزو ٹلے ہم ڈوبے ہوئے ہیں مجبوری ہے بس اور کیا آزادی کیا آزادی روز دیکھا نہیں آزاد نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہم ڈوبے ہوئے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پورا نہیں پڑھتا نہیں پھاٹی نہیں رہا کیا کام کرتے ہوں گھر چل رہے آسانی سے بڑی مشکلات بیشار کبھی ملتی کبھی نہیں ملتی ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے پھر آزادی کامت تک اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالی دی تو یہ مگیای کام ہو جائے تاکہ سارے ہی اپنے بچوں کو یہ کپڑے بہن سکیں بردگا بہن سکیں جو خروش سے آزادی بنائیں اور میر بنی ہمارا تو یہ پیغام ہے صحیح ہے ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا مزید کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے دیکھ سکتے آپ کتنے سٹالز بگیرہ لگائے میں ہے اسلام علیکم ہم لگا شکریہ آپ کی شوپ نہیں وہ سامنے پھڑے ان کی شوپ ہے آپ خریداری کی جی بلکل کیا خریدہ آپ نے اب تک کچھ ایٹ میں خرید ہیں اچھی ایٹ یہ تھوڑی چیزیں لی ہیں بس کڑے بگیر لی بچوں کے لی تو پچھلے سال کے نزبت اس سال مہنگائی میں کتا ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہم کیسے آزادی کا دن منائیں گے ہم بس منانی تو ہے آزادی تو ہے جو شو خروش منائیں گے ہم ایک بہت خوبصورت سٹرال پہ کھڑے ہیں جہاں پر ڈیفرنٹ ویرائیٹی کی چیزیں ہیں اسلام علیکم کیسے آپ شکر اللہ پاک سب سے پہلے بتائیں آپ کا کام کیسے چل رہے ہمارا کام تو پہلے کی نسبت سے کافی سلو ہے بہت سلو ہے کیونکہ بجلی کی بلوں کی وجہ سے کچھ مگائی کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں وہ کام نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا پہلے بھائی یہ جھنڈے گر گئے ہیں پلیز ہمارے ملک کو اٹھا دیں ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس قیمت میں لائے ہیں اور یہاں کس قیمت میں ریٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پات بہت زیادہ باقی کام اس طرح نہیں ہے گاگ پرچیز نہیں گھرے پہلے جیسے چینہ سے مال آتا تھا تو اب چینہ سے بھی مال کم مار رہے لوکل ریٹی بہت زیادہ تیار ہو رہی باقی جو پرچیز رہے دکان دار روپے درجن روپے درجن روپے درجن چھیک ہے اور یہ کیتنے کی دی رہے چی چی روپے درجن ہے چی روپے 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 دے رہے نہیں ہمارا کام ہم سو ٹیل کام نی بھائی آپ کو لگتا پاکستان میں آزاد آزادی سے زندگی گزار ہم تو نہیں آزاد کیوں ایسا کیوں کیونکہ ہماری گورنمیٹ نہیں ٹھیک مطلب کیسے ٹھیک نہیں گورنمیٹ اس وجہ سے نہیں ٹھیک ہے وہ عوام کو ٹکنے نہیں دیتی ہم ہر چیز ہے اس کے متحر ہے جو بھی ہے انہوں نے جو کرنا وہ پیغام آپ دینا چاہیں گے آزادی سے متعلق پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد سلام بارکستان کیسے آپ سر آپ اتنے پیارے اتنے خوبصورت بادشے لگا کے بیٹھے ہے بچے بڑے شوق سے خریدتے ہیں بات اور آگے جشن آزادی کا دن آرہ ہے آپ کا کام کام تو ٹھیک ہے دوسری میگائی کی وجہ ہے جس کی لوگ سوچتے ہیں بہت کچھ پہلے کام کرتے سے لوگ سوچتے نہیں سوچ رہے ہیں بار 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 ایک آدمی پوچھ چلا یا میگائی کی وجہ سے پیشلے سال کے نظبت کتنا فرق بڑے کام صحیح ہے ٹھیک ہے پیشلے سال کتنے پیشل سال دوسر کتنی قیمت میں آگے فروغ کریں درجان کچھ بچت ہوتی ساری درجان بار پیس دو گے چاس ملے گے چھوٹا باجہ چھوٹا یہ چھوٹا 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 پیشلے سال تیس 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 کافی فرق پڑھ گیا سام لکھو آپ بھی چیزیں لے کس کے لئے بیشنے کے لئے پیشنے کام کام رہی جی اس سے پہلے کام کرتے جلری جلری پاکستان میں کتنا ازاد محسوس کرتے ہیں خود دین ہے مارے پاس دین کام کریں گے اللہ پاک راہ دے گا سمجھے بار ہمارے تو کام ہے کہ مہنگائی بہت ہوگی ہے پریشان نہیں ہے کتنا مہنگائی ہوگی آپ کبھنجلی کا بل کتنا ہے چوزہ بلایا تھا پچھے دوست چوزہ دار پندرہ 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 سو بلایا تھا مہنگائی میں ہم اپنا آزادی کا دن منا لیں کیا کام کرتے ہیں پروپٹی کا کام کرتے آپ تو امیر ہوں گے کام کسے چل رہا بس گزارہ ہو رہا ہر طرف ہی کاروبار جا رہا پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں جس سے بھی بات کریں وہ یہ کہتا کاروبار نہیں آپ اپنے کام کی بتائیں بس ایسے ہی ہم میں گزارہ ہو رہا رہا بس محبت ہے اور جھنڈا اپنے خریدنا ہے لیکن مہنگائی ہے جیب گوارا نہیں ٹھیک ہے آنٹی آپ کو لگتا ہے پاکستان میں ہم آزاد ہیں ہم تو کرزو تلے ڈوبے ہوئے کرزے تو بیڑا گرک کو کمائی بچار نہیں آمدنی بہت زیاد آمدنی کام ہے وسائل نہیں بارہ زیاد میں کیا چلاتے ہیں نہ کپڑے تو نیل مشین ہے نہ بریج سر ایک موٹر اور دو پنکھے دو بل دل بہدی آپ نہیں ابھی نہیں بڑھا ابھی آئی نہیں سات تری کاغری آ ابھی بڑھا نہیں بہت بچے ہاں پر چیزیں پکڑ کے کھڑا ہے کیسے ہو بھائی چیزیں آپ بیش نے کے لئے کھڑے ہوں کیا کیا آپ کے پاس سب کچھ ہے ماس کتنے کا دی رہے آت ابھی لے کے آئے کسور میں بیش میں کسور میں بیش میں کسور لے کے جائیں گے کتنے آپ نے کتنے کی خریداری کر لیا ہم نے دقریبا 20 زار مہمگا بیٹھے کرتے لیکن پچھ دفعہ سے دفعہ بہت زیادہ مہنگا سمحان ملا مہنگائی تو ہو گئی ہے اتنا سر پڑھڑا کاروبار پر مہنگائی کا تقریبا اتنا سمحان تاب داس سا زار رو ملنا تھا ابھی 20 سا رو کیا خرید دی آپ سے ملا ہے خرید بہت شکریہ ناظرین یہاں پر بھائی موجود ہیں جنہوں نے بڑی پیاری چھتری اپنے سر پر لگائی بھی بھائی بہت ہی پیارا اسلام علیکم بھائی بھائی سلام ٹک ٹک سب سے پہلے بہت ہی پیاری ہے کہاں سے لیا یہ ہماری شوپ کی اپنی ہمارا مال امپورڈ ہوتا چائنہ سے آتا ہے کتنے کی دیرے آپ بھائی 220 مناسب کی بھائی یہ مناسب ہی ریٹ ہے میرے پاس ہیر بین بھائی جنگے جھنڈے بھی ہیں بیچ بھی ہیں اور گوٹ بھی جنگے آپ کو ہاتھ میں پہننے والے اور کاغذ کی جنڈیاں بھی مل جنگی اور بڑے جنڈے بھی ہیں ایک سب سے بڑا جنڈا جو ہے وہ کتنے کا دے رہے ہیں آپ کو ملے گا 508 روپے آپ نے کتنے میں خریدا میرے میرا ہم یہی کہنا چاہیں کہ ہر بند کی پہنچ میں آئیں چیزیں ہر دھر میں جیشن بنائی جائے ہر ایک چیز کا حق ہے ناظرین ہم اس وقت اردو بزار میں موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے شہری پچھلے سال کی طرح اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ ازادی کا دن نہیں منا سکیں گ کیونکہ ان کی جیب گوارہ نہیں کری کچھ اور لوگ سے بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام کیسے آپ سب سے پہلے جشن ازادی کا دن آرہے قریب کیا کہنا جائیں ازادی ہمارے ملک ازادی کا دن ہے لیکن ملک حالات تو ایسے لیکن ملک جو ہمارا ہے کسی اور جو ملک ہے جو نام من ہے تو لوگ جو سے جذبے سے مناتے ہیں اور بہت خوشی سے مناتے ہیں لوگ شاپنگ بہت کرتے ہیں ان دنوں میں ایت سے زیادہ شاپنگ بھی جس جس کے دل میں جذبہ ملک کے لیے ہزار رو بڑھ سکتی ہزار دو ہزار دو دیکھ گی کتنا فرق پڑا ہے پیش سال سے سال میں کہ تو فرق پڑا ہے لیکن لوگ جوشوں میں جذبے فرق نہیں پڑا خریداری کے اندر ملک ہمارے نہیں سال مکمل ہونے چل رہے ہیں جس مقصد کے لیے بنایا گیا عوام کے لیے جس مقصد عوام نہیں چل رہی اس مقصد عوام کا مقصد عوام کیلئے بنائے گیا تھا عوام کے لیے بنائے گیا مرگ تھا عوام کیلئے ملک بنائے گیا لیکن جن کا قبضہ ہے نا وہ چلا رہے اپنے مقصد کے لیے چلا رہے عوام کو کوئی ریلیو ہے کچھ بھی نہیں ہے عوام پر مہنگائی بہت بہت برا حال ہے عوام کا مہنگائی کے لیاز سے پاک سے پاسپورٹ آفیس سلنے اتنی لینے لگی لوگ کہتے اکثر ایسے لوگ بھی سنے ملک ہمارے رہے نہیں آئیے ایسے لوگ بیت رہے ہو چکے ہیں لوگ دوسرے کنٹری میں جان کچھ چیز کر رہے ہیں بھائیر آپ پاسپورٹ آفیس جا کے دیکھے سر آپ آزادی کے لیے خریداری کرنے آئے ہیں جی خریداری کرنے آئے بچوں کے لیے کیا کیا خرید دیا میرے کپڑڑے مناسب قیمت میں مناسب 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 اسلام علیکم بھائی کیا خرید ہم لوگ نے باجے خرید دیا بیشنے کے لیے کیا قیمت میں کتنا فرق بڑھ بہت کافی دو گنا بڑھ گیا پچھلے سال پچھلے سال خرید خرید دوسر کا ہوا اتنی مہنگائی ہو تو آپ کاروبار کیسا چل رہا چیز خرید آج 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 شکری بڑی پیاری اینک لگائی بھی ہے کہ یہ کہاں سے لیا آپ نے چینہ آج گرین ہیں پاکستانی یہ لوگ خوش ہوتے ہیں لیتے ہیں میرا بھی روزگر چل جاتا ہے اور چونکس کے والے سے لوگ اپنی زورت کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں پرچم اور بٹو بٹے شلٹے ایر بین اور میک اپ اسمان بھی بہت سستہ ملا ہے اس سال سستہ عمام ڈھونڈ رہی عمام نہیں آرہی مانگائی بہت زیادہ ہوگی بلوالا گرین پرچن کیزن نے دیا تھا یہ مرین پرچن دیا تو یہ مانگائی کی وجہ سے اس سار رونک کم ہے گروبت زیادہ ہوگی لیکن دلوں میں جوشو جذبہ ابھی بھی ویسا ہی ہے آج جتنے مردی بھی ماشاءاللہ روٹی کھانے کو نہیں ملے چونکس پرپور طریقے سے ملائیں گے کیونکہ ہم منانے کا طریقہ ہمیں آتا ہے وہ خرچنے کا بھی آتا ہے یہ میں اپنی اپنی شاپر سے بل بھی جمع کر رہا ہوں روزی بھی چلا رہا ہوں گھر بھی چلا رہا ہوں وہ اللہ باگ دے رہا ہے مریم ماز ہاتھوں سے چھیند رہی ہے خرچہ ہمارے سے لے کے جا رہی ہے گروبت کا کیایا حل کر دیا ان کا اسی نہیں بند ہوتا ہمارا بکا بند ہو جائتا ہے صحیح آپ نے گلاس جو لگا کتنے کی آئیں یہ یہ پچاس روے گیا یہ پچھلے سال تیس روے گا تھا اس سال چالیس روے گا ہو گیا دس روے بچیں گے شکر مدلہ اللہ باگ بھی بھی دے رہا ہے میں خوش ہوں کیونکہ سال کی نظمت مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی تیجھ جا رہی ہے اور لوگ کیوں نہیں آ رہے زیادہ پہلے بلپجیاں پورے کریں گے پھر بہت چونکس منائیں گے یہ آنے کا اور جانے کا طریقہ پیسوں سے ہے صرف چونکس اپنی جیب سے منائیں گے ہمارے ملک کی ازادی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ہم آئیں جنڈے لیں جنڈیاں لیں باجے نہ چلائیں کسی کو تنگ نہ کریں اور یہ اپنے گھروں میں شور نہ ڈالیں باجہ ضرورت کے لیے اچھا نہیں ہے پاکستان کو ستتر سال مکمل ہو چکے ہیں جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا آپ کو لگتا ہے اسی مقصد پر ہم چل رہے ہیں نہیں وہ نہیں جب ہم چھوٹے تھے ہم آٹے سے جنڈیاں لگاتے تھے ہمارے باپ کا بچوں کے ساتھ آتے تھے میرے باپ ہمیں لے کے آتے تھے جنڈیاں لے کے آٹے کے ساتھ پورا گھر سے جاتے تھے وہ رونے گور تھی وہ پیار اور تھا مانگائی کے طور میں اچھا بھی نہیں مل رہا اور جنڈیاں کہاں سے لگائیں گے ایک جنڈا لگائیں گے پرچم بہاوے کے لیے چوراکست بیس سے نکل جائے گی اسلام علیکم کیسے ہاں سر ازادی کا دن قریب آگے ہے بہت قریب کیا کہنا چاہیں گے پہلے ملک پاکستان کی ملک پاکستان تو ہمارا ازاد تھا اچھا تھا لیکن کچھ ملک کی حالات بھی خراب ہو گئے ہمارے منانی تو پڑتی ہے کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ازاد ہے دینی مذہب ہے ہمارا علم اللہ لیکن یہ کہ ہم نے تو منانی منانی ہے حالات جیسے مردی ہمارے پاکستان کے ہوئیں گے یہ خوشی کا موقع تھا کیونکہ دیکھیں کہ جو حالات کر چکے ہوئے نا مولک کے یہ نہ چلنے لے حالات کر چکے ہوئے لیکن دنیا اب بھی ماشاءاللہ جو روالخور سے اپنے امداد کے مطابق حیثیت کے مطابق کاروائی کر رہے ہیں لیکن ہمارے حکمرانہ کو چاہیے حکومت جو بیٹھی ہے نا ماشاءاللہ سے یہ غریبوں کا ساس کر رہے ہیں کیونکہ جو حالات کر دی ہیں یا کچھ چیز میں اللہ کا شکر ہے میں بھی مزہور آدمی ہوں گبراتا نہیں ہوں الحمدلہ میرے پانچ بچے ہیں پڑھنے علے ہیں یونیورسٹی میں بچی جا رہی ہے بچے بھی بڑھتے ہیں لیکن میں کلہ کمال ہے الحمدلہ نہیں بھی دکھ رہا ہوں کیونکہ وہ ذات دینے علی ہے ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے یا عمران خان آجے یا نواز شریف آجے کوئی بھی آجے کسی نے ابھی تکر یہ نہیں سوچا کہ یار ان کو ریلیکس دیا جائے آپ بار کے ملکوں میں جا کے دیکھیں کہ یہ عمام کو کتنا ریلیکس ہے اور ان کے عبادی بھی اچھی ہے کاروبار بھی اچھے یا کاروبار وسائل نہیں ہیں آپ بارہ مینے کا پہلے ہوتا تھا کاروبار دال دلی ہے ہر بچے کی چلتی تھی اب یہ صاحب ہے یہ چند دن کا تاروبار ہو رہا ہے وہ دو مینے کھا لے یا مینہ کھا لے گا بس ایسا یہ سٹرال آپ کا یہ ہے یہ ہی میرے بتیجوں کا ہے من کے بعد بیٹھتا ہوں ویسے ہی آگے ٹیمپ آس کر دوں یہ جھنڈیاں بچے بڑے شوک سے خریدتے ہیں تو کتنے کی آپ یہ جھنڈیاں دے رہے ہیں یہ کوئی سوہ کی دیتے ہیں کبھی اسی کی دیتے ہیں جہاں با گاہ ہوں پاہیں دس بچتے ہیں وہاں سہل کر دیتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ ہماری آزادی کا دن قریب آ چکا ہے ستتر سال مکمل ہونے کو ہیں جشن آزادی کے سر آپ کو لگتا ہے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا مقصد پہ ہم چل رہے ہیں انیسو پینٹ کی بدایش ہے تو ابھی تک میں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں کہ خوش ہو جو پہلے چودان کو ستی تھی وہ بڑے خوش ہوتی تھی ہر دل میں جذبہ ہوتا تھا ہر میں جوز ہوتا تھا لیکن اب جذبہ کاؤں صاحب پتی کا پھل ہی مار گئتا ہے اب بھی دل میں جذبہ اور جوش ہے لیکن جیب گوارہ نہیں کرتی جیب گوارہ نہیں کرتی تو کیا کریں جس کی جیب گوارہ کرے گی تو وہ ہوگا نا اس لیے چودان گز میں نے صحیح دیکھ کر ہی دیکھی ہیں ہر دو دیکھی ہیں کتنے سال پہلے آج سے بڑے خوشحال خوشحالی سے منا رہے ہیں میں ہر سال اپنی مورسہ سے جاتا تھا ہاں اس دوبہ میں نے سے جانی ہے لیکن میں نے سے جانی ہے نیا طریقے سے وہ کیسے پورے بل لگوں گا ٹوپی پہنوں گا بلپ لگوں گا بلپ بلیں گے تو یہ دو سال ہو گئے ہیں یہ کومل بیٹھ ہوئے ہیں آپ کسی کو سیلکہ دھوڑا نہیں پڑھ رہا نہ کوئی ہیٹ آٹک ہو رہا ہے نہ کوئی بیمار ہو رہا ہے نہ کوئی بات چاہ رہا ہے سوچیں گے بات ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آپ نے بڑا دلچسپ ہمیں بات کی ہے کہ جو آپ اپنی بائک کو جھنڈیوں سے سجاتے تھے اب آپ واپدہ کے بجھلی کے بلوں سے سجائیں گے لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں جذبہ ہے ہم پھر بھی پاکستانی ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات کیا حال ہے شکر اللہ یہ کیا چیز ہے کیا بیچ رہے ہو یہ اسماعیل ویزا لے لو سو کے دو دے رہا ہو سو کے دو دے رہے ہو مہنگے نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کب سے آپ یہ اتنی سی عمر میں کام کر رہے ہو یا ایک ٹوکری میں دو تین سال ہو گئے دو تین سال ہو گئے کیوں 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 پڑھنے کا تو ہر ایک کا دل کرتا ہے آپ کیوں نہیں پڑھے تینچن نہیں لینے تینچن نہیں لینے کیسے آپ کام کیسے چل رہا بہت اچھا کام ٹھیک چل رہا ہے سب پشنے سال کی نزبت اس سال کتنا کاروبار پر اثر پڑا ہے بہت اثر پڑا کاروبار پر کاروبار اگر کاروبار کی بات کی جائے تو وہ بہت سلو ہے کیونکہ بجلی کے بل ہار آدمی بس یہی کہہ رہا ہے بجلی کا بل بجلی کا بھی ہاں ٹھیک ہے تو خریدار جو آتے ہیں وہ لے ضرور رہے ہیں مگر پہلے کی نسبت بہت کام لے رہے ہیں یعنی کہ اگر کوئی کسٹمر آتا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے یہ دس پیکٹ لینے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دو پیکٹ سے گزارہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا بھئی کیا کریں میرے پاس پیسے نہیں ہیں یار آج بجلی کا بل بروا ہے بس یہی مین چیز ہے ہر آدمی کے پاس ایک بل 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 حکومت پتہ نہیں کیا کرے گی ازادی کا موقع ہے ہر آدمی کو ہر غریبوں کو امیر کو یہ چاہیے ازادی منانی چاہیے پاکستانی ہے الحمدللہ اور کشمیر کا بھی ساتھ دے رہے ہیں کشمیر کے بھی ساتھ میں ازادی ہونی چاہیے مگر یہ ہمارے جو حکمرانہ نا ہے سیاسی بات تو میں خیر نہیں کرنا چاہتا ہے جو بھی ہتا ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے آ رہا ہے ہاں خان صاحب تھے یا پیپلز پارٹی ہے نون لیک ہے سیاسی بات نہیں کاروبار کی نسبت دیکھیں تو کاروبار اس وقت بہت نیچے جا ہے بہت زیادہ نیچے جا ہے ہماری ازادی کو ہمارے ملک کو ازاد ہوئے تقریباً ستتر سال مکمل ہو جائیں گے جس مقصد کیلئے پاکستان ازاد ہوا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اسی مقصد پر ابھی تک ہم لوگ چل رہے ہیں نہیں جی بلکل نہیں بلکل نہیں کیونکہ چلتے اس وقت ہیں جب ہمارے حکمران ہمارا ساتھ دے عوام کا ساتھ دے عوام میں اتنا جو سو جذبہ ہے کہ ایک آدمی کل میرے پاس آیا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے ایک باجہ لینا ہے ٹھیک ہے اور یقین کرو کہ اس کا بیٹا کہہ رہا کہ پاپا جی باجہ لینا ہے چودہ آگست آگئی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے انجوائے کرنا ہے تو وہ کہہ رہا بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے میں نے اسے پوچھا کیوں نہیں ہے بیٹا یار کہہ رہا میں نے بل بروایا ہے تو اب میرے پاس نہیں ہے یہ زد کر رہا ہے یہ سنڈے کی بات ہے تو کہہ رہا یار میں نے بل پے کیا ہے تو میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں میں نے باجہ اسے ویسے ہی دے دلوں میں جو سو جذبہ ویسی ہے لیکن جیب گوارہ نہیں جیب گوارہ نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان الحمدللہ ہمارا وطن ہے ہم پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں سب چیزیں چیزیں یہ چیزیں سب پڑی ہیں انشاءاللہ پاکستان زندہ جی ناظرین یہاں پر وقت ہو ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیں ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہاں کام کیسے چل رہا آپ کا کام اللہ کا بڑا سان ہے شکر الحمدللہ سر پچھلے سال کے نسبت اس سال کتنا خاصا فرق آیا ہے ٹھیک ہے سو سو ہے جیسے پہلا ترسی اب ہے مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے اس سال بڑھ گئی ہے اس میں تو لوگوں کمر توڑ دی ہے اور لوگوں کی سکت کام ہے اور بدبختی ہے بس اللہ سے دعایا کہ اللہ تعالیٰ دین اچھے کر دے ان ظالموں سے جان چڑھا دے یہ میری کیپ کی ایٹم ہے جی یہ میں خود بناتا ہوں یہ سیمپل دے کے میرا چینہ گئے ہیں لوگ تو وہاں پہ بھی نہیں ملی تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں بناتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے یہ پاکستان کو عزاز حصل ہے یہ آپ نے خود بنایا ہے یہ خود بنائی ہے یہاں پر آپ سیل کرنے آئے ہیں سیل پس پہ دیتے ہیں کتنے کی ہے یہ ایک ٹوپی یہ تقریبا ان کو پچھتر کی ایک اسی پائن تاثر پر راکٹ ٹوپی دے رہے ہیں سارے مناسب دے رہے ہیں تاکہ یہ رننگ میرے ایک ہم ٹھیک ہے سر ازادی کے ستتر سال مکمل ہونے کیوں ہیں ہمارا ملک جس مقصد کے لیے ازاد کیا گیا تھا یا ازاد ہوا تھا آپ کو لگتا ہے ہم اسی مقصد پر چل رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہے ہم ابھی بھی غلام ہی ہیں غلام ہی ہیں ازاد ہونے کے بات بھی ہم غلام ہیں غلام ہیں جو چیزیں انسان کی دستر سے باہر ہیں اس کو ہے ہی نہیں اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے مہنگائی ہے مہنگائی اتنی ہے کہ آدمی وہ گھر چلائے یا وہ بل دے یا وہ چیزیں مہنگے خریدے بچوں کو پڑھائیں کیا کریں وہ نہیں کر سکتا پاکستان میں کب آپ نے خوشحالی دیکھی ہے خوشحالی تو جب شروع کا دور تھا انیس سو پینسٹر سے پہلے پہلے بڑا تیزی سے پاکستان اوپر آ رہا ہے اس کے بعد پاکستان نیچے سے تیزی سے آ رہا ہے داؤن ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے ان فیوچر پاکستان میں آنے والی نسل کا کوئی اچھا فیوچر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بندوں کو امید اپنی باقی رکھنی چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے وہ دن لانے ہے یہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لئے بنا ہے یہ اس نے کبھی میٹنا نہیں ہے یہ اس نے آگے جانا ہے انشاءاللہ جائے گا یہ صحیح ہے ٹھیک ہے پاکستان سے محبت ہے پاکستان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ یہی ہے کہ اپنا سب سب کے جو سسم ہے اچھا چال دیں آپ اسے پیار میں بس رہیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں احساس کریں انسانیت کو آگے رکھیں جو اللہ کا حکم ہے جو پہلے نبی شکر الحمدللہ کام کیسے چل رہا انکر آپ کو؟ اللہ کا بڑا سہان ہے اللہ کا شکر بچے آ رہے ہیں آرے ہیں لے کے جا رہے ہیں پچھلے سال کے نزبت اس سال کاروبار پر کتنا اثر پڑا ہے؟ دیکھیں یہ ہے چودہ انگس کا کام اور یہ ایسا کام ہے کہ یہ بکتہ ہی ہے کیونکہ آزادی کوئی امیر ہے غریب ہے اپنے لیول پر ہر بندہ آزادی کو بناتا ہے کیونکہ پاکستان ہی ایسے ہیں وہ بھوک برداشت کر لیں گے پر ادادی کو ضرور منائیں گے نہیں کریں گے لیکن اتنی مہنگائی میں جیب گوارہ نہیں کر رہی غریب کا حالات کچھ اور ہو چکے ہیں وہ آپ بجا کہہ رہے ہیں پھر بھی یہ پچھلے سال کی نصفت کافی چیزوں کے جو مین چیزیں ہیں ان کے پرائز کام ہے کام ہے؟ ان کے پرائز زیادہ ہیں دس دس روپے مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں جو چیزیں مہنگی ہیں نا مثلا کچھ چیزیں ہوتی ہیں باہر سے پرچیز ہوتی ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں اب باجے باجے کا چھوڑاں گز سے کوئی کنسپ نہیں ہے تو وہ مہنگا ہے شاڑ ہوا ہم مہنگا ہے جس چیز کا اس کا چھوڑاں گز کے ساتھ کوئی کنسپ نہیں ہے جیسے جھنڈیاں ہو گئی جھنڈا ہو گیا یہ مین چیزیں ہیں چھوڑاں گز کی ان کا کوئی پرائز نہیں پر ٹھیک ہے آپ ایک جھنڈی کا پورا ایک ہے کتنے کا دے رہے ہیں؟ یہ جھنڈی ایک باجہ جو ہم بیس روپے سے لے کے میرے پاس ایک بارہ روپے کا ایک بیس روپے کا ہے آپ کے پاس چھوڑیاں بھی ہیں ماسک وغیرہ بھی ہیں کتنی تعداد میں لوگ ہیں آپ کے پاس خریداری کے لئے بہت سے لوگ دوسرے شہروں میں جو جا کے بیجتے ہیں ہول سیلر وہ تو لے جا چکے ہیں اب یہ چھوٹے کسٹمر جنہوں نے خود جا کے استعمال کرنا ہے وہ آ رہے ہیں فیملی آ رہی ہیں لے کے جا رہے ہیں سمان یہ آج دھوپ ہے اس ٹائم کچھ کام رکھ جاتا ہے ہمارا ملک جس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا آپ کو لگتا ہے اسی مقصد پر ابھی تک ہم چل رہے ہیں سچی بات بتاؤں عوام چل رہی ہے ہمارے حکمران نہیں چل رہے اگر حکمرانوں کے باس میں ہونا تو اس لائن میں اگر ہمارے سیاست آنا جائے نا تو پھر یہ چیزیں عوام کی پہنچتے بہت دور ہو جائیں گی جیتے بجلی پانی گیاس ہو گیا کتنا بجلی کبھی لائے آپ کو مجھے پہلے میرے ایک سو نبے یونٹ تھے مجھے پینتی سو بھی لائے اچھت ہو گئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دو سو یارہ یونٹ سے چودہ ہزار بھی لائے اور مزدور آدمی یہاں پہ بٹے پہ یعنی پہ ہم مزدوری یارہ یونٹ اتنے مہنگے پڑے آپ ایکیس یونٹ اتنے مہنگے پڑے آپ کس کو گیا آگے بتائیں پاکستان کی آزادی کے لیے پاکستان کے لیے اپنے ملک سے محبت کو اظہار کرنے کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے بعد میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو صدا قائم اور دائم رکھے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ آپ سے پیار کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ٹھیک کیا نام ہے آپ کا فہد فہد نام ہے فہد یہ آپ لوگوں کا سٹرول ہے ہاں جی اچھا کتنے دن ہو گئے ہیں یہ سٹرول آپ نے لگائے ہیں 10-15 دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کیا عجاب کی 18 18 سٹڈی کرتے ہو ہاں جی کیا سٹڈی کرے ہیں 9th میں 9th میں ہو مطلب result آنے والے ہوں ہاں جی کیا لگتا ہے پاس ہو جاؤ گے ہاں جی کتنے مارکس لے لوگے 80 ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے پاکستان کی آزادی کے لیے کتنا خوش ہو آپ بہت زیادہ بہت زیادہ خوش ہو ہاں جی اسلام علیکم مالکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہے کہاں جا رہے ہیں ادھر لاہور آیا ہوں کہاں سے آئے ہیں سیالکورٹ سے سیالکورٹ سے ہیں لاہور خیریت سے آئے ہیں ہاں جی سمان لینے آئے ہیں سمان لینے آئے ہیں سمان لینے آئے ہیں نہیں ابھی لینے آئے ہیں کتنا بجٹ بنا کے آئے ہیں کتنے بجٹ میں لینے آئے ہیں کچاس ہزار میں کچاس ہزار میں اور آگے کتنے میں بیش رہے ہیں پچاس ہزار کا کیا سوچا ہے یہ نہیں ہوتا ہے دبل کرنا ہے ایک لاکھ بنانے سے نہیں سنگل کرنا ہے نہیں ٹھیک ہے سر ازادی کو ہمارے 77 سال ہو جائیں گے جس کے لیے ہمارا پاکستان بنا تھا آپ کو لگتا ہے اسی بات میں بھی تک قائم ہے بہنگائی کی سنائے پھر بہنگائی شباہ شریف ختم کر سکتا ہے اور نہیں ختم کرتا کیسے ختم انہوں نے ہی تو کی ہے وہ کام کرتا ہے وہ کام کر کے دہاتا ہے لوگا کیا کام کیا انہوں نے یہ موٹر وے بنایا اور یہ گندم ہو 300 آپ کو بس گاڑی ہے نہیں موٹساکل ہے تو موٹساکل پہ موٹساکل چلائیں گے نہیں موٹساکل پہ کیوں چلائیں گے وہ بسیں چلتے ہیں وہ بسیں چلتے ہیں چاہید روٹی چاہیے کھانے کے لئے وہ یہ آئیں گے چانہ چانہ گئے ہوئے ہیں وہ چانہ سے ترقی کر رہے ہیں چانہ سے مل کر وہ ترقی کریں گے اس سے پہلے بھی نونلیگ کی حکومت کافی باہر رہ چکی ہے کافی ایکسپیرینس لوگ ہیں یہ لوگ تو اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں عوام جب عوام بہت زیادہ بوٹ دیتے ہیں نواز شریف کو وہ کام کر سکتے ہیں وہ چانہ سے اور دوسرے موالک سے ان کا بہت رابطہ ہے مہنگائی کون کم کرے گا نواز شریف اور شباز شریف کب کم کریں گے عوام یہی پوچھ رہی ہیں جب عوام سب تمام ووٹ دیں گے تو پھر ختم کر دیں گے ووٹ آئے تو ہیں اب مخلوق مخلوق حکومت آئی ہے اچھا تو یہ کچھ نہیں کرے گی اب بھی تو وزیر آزم شہباز شریف صاحب ہے شباز شریف ہے وہ کام کر رہا ہے ابھی تین چار مہینے ہوئے ہیں اس کو آئیں اور کتنے مہینے چاہیے ہیں اس کو تین چار سال چاہیے وہ کام کرنا اب تو حکومت ختم ہو جائیں گے نہیں وہ نقصان بہت کیا ہوا پی ڈی آئی نے اچھا ایک یہ بات ہم نے بڑی کومن دیکھی ہے کہ جو حکومت چل رہی ہوتی ہے وہ سارا ذمہ پشلی حکومت پر ڈال دے گا نہیں یہ کام کریں گے یہ آپ نہیں ڈالیں گے یہ شباز شریف نہیں ڈالیں گے کیا کہنا چاہیں کہ آپ شباز شریف صاحب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کام کرے گا بہت شکریہ آپ کا ہم اس وقت ایک شاپ کے اندر موجود ہیں شاپ کیپر سے بات کریں اسلام علیکم کیسے ہو آپ ٹھیک یہ آپ لوگ کی شاپ ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ازادی قریب آ رہی ہے بہت سے آپ کے پاس کلیکشن ہے چیزوں کی آپ یہ بتائیں ان کی قیمتیں کتنی ہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں پہلے دو سال پہ چھے سال میں دیکھنے جو دس کی چیز تھی دفعہ پٹاس کی چیز ہو گیا اچھا ہاں جی اتنا قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کاروبار پہ کتنا اثر پڑا ہے مہنگائی کا بہت زیادہ پڑا ہے گریب تو کچھ لیے نہیں پاڑا جیسے جاتے ہیں گریب کوئی چیز اپنے بچوں کو لے گھا لے کہ جائے کہ میں چیز ٹوپی والے کہ جاؤں ہوں گریب اپنے دھیاری دیکھ کے کچھ لیکن جاتا بچوں کو سی باتا لیتا جھنڈا لیتا نہیں کہ صحیح سے جشن نہیں بنا پاتا تو پھر کس طریقے سے ہم جشن آزادی منائیں گے جب گریب کی یا ہمارے شہریوں کی جیب گوارہ ہی نہیں کر رہی ہماری حکومہ کو چاہیے مہنگائی تھوڑی کام کریں رحم کریں گریبوں پہ تو ایسے پاکستان نہیں چاہ سکتا کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں آپ اپنا فیوچر پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں آئی پاکستان میں فیوچر ختم ہو گیا ختم ہو گیا ہماری مطلب جو آنے والی نسل ہے تو بلکل بھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت روزان بھی ہے ہماری یوت کا باہر جا رہے ہیں پاکستان چھوڑے پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں کس کی کیا بات ہے؟ پاکستان میں آپ کے سامنے حالات ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے بجلی کے بلکہ زیادہ آ رہے ہیں کوئی خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا باہر فیوچر ہے انسان کا یہ آپ نے سٹوک کب سے اکٹھا کیا ہوا ہے؟ یہ ہمیں دو مہینے پہلے سٹوک کٹھا کر لیتے ہیں کتنا بگ چکا ہے؟ کتنا پڑا ہے ابھی یا پھر خریدار نہیں ہے؟ یہ ہنڈر میں سے فورٹی پرسائنٹ بگیا سکسٹی پڑا ہے؟ سکسٹی پڑا ہے؟ ایک ہی ہفتار آگیا ہے؟ ایک ہفتار آگیا ہے؟ باقی سٹوک کریں گے پھر اگلے سا نکالیں گے سے کتنے امپورٹنٹ ہیں ازادی ہمارے ملک میں ایک انسان کی ایک شہری کی؟ پہلے بہت امپورٹنٹ تھی مگر اس سال بہت ڈاؤن لگری ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کتنی ورائیٹی ہیں یہاں پر چیزوں کی؟ کیا کیا چیزیں آئی ہیں نئی مارکٹ میں؟ مارکٹ میں ہر سال نئی چیز آتی ہیں آج کار وہ ٹنٹر میں بڑا چلا ہے بچوں وہ بھی تھا مارپا مگر وہ سارا بگیا ہے ٹھیک ہے یہ پورٹین اگرسہ ریلیٹیڈ جو ہے کیا کیا چیزیں آئی ہیں؟ گرلز کی اور بوئیز کی ریفرنٹ ایٹی ہوتی ہے کیچر پورنی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے کیا آپ مطلب درجن کے رہا سے بیچتے ہیں یا پھر پیس بھی سیل کرتے ہیں؟ ہمارا ہول سیل ہے پیکٹ کے ساتھ کارٹنگ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ مارکٹ میں سیل کرتے ہیں؟ مارکٹ میں ٹھیک ہے آپ کو کدر سے سٹوک آ رہا ہے؟ آپ کتنے میں لیتے ہیں اور پھر آگے کتنے میں فروک کر رہے ہیں؟ اس میں اتنا مارجن نہیں ہوتا سی پانچ دیسوٹے کا مارجن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ حکومت سے میں یہی دفعہ تھا کہ مہنگائی تھوئی کام کریں اور پاکستان میں تھوڑا رحم کریں پاکستان کو زیادہ سدھاڑیں اور اچھا بنائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم کیسے آم؟ شکر اللہ پاپ سر آپ خریداری کے لیے آئے ہیں چودہ اگست کی چیزیں لینے آئے ہیں؟ جی جی بچوں کے لیے خریداری کے لیے ہیں اور گھر کے لیے جھنٹے بگرہ چودہ اگست کے حوالے ہیں ٹھیک ہے بچوں نے کیا کیا فرمایشیں کی ہیں کیا کیا چاہی ہونے صاحب؟ بچوں نے ان کو باجوں کا زیادہ شوق ہے بہج بگرہ ہیں بچوں کے لیے جو مردی لے جھنٹے بگرہ ہیں لیکن گھر کے لیے بڑا جھنٹا لی ہے یہ وطن سے محبت ہے؟ ساتن کے لئے سارا کچھ ہے پچھلے سال کے نسبت کتنی مہنگی چیزیں آپ کو ملی پچھلے سال کے نسبت تو میرے خیل چار گناہ مہنگی ہے لیکن یہ ایک بیج آپ نے پچھلے سال کتنے کھلیا تھا پچھلے سال جونسا نا یہاں سے ہول سیل سے لیا تھا دو سو کا آج وہ چھے سو روپے کا ملے لیکن یہ تہوار کے دن ہوتے ہیں یہ ظاہر جو ہے کرنا تو بچوں کی دل میں تو جوش و جذبہ ہے منارے ہم ازادی لیکن سر جیب قریب کی گوارہ نہیں کرتے جیب کی اگر دیکھا جا تو یہ ہمارے اپروڑ سے باہر لیکن بچوں کی خوشی کے لیے ظاہرے بندے نے کرنا ہوتا 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 بندے کرنا بھی چاہیے ٹھیک ہے آزادی کے ستتر سال مکمل ہونے کو ہیں جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا آپ کو لگتا ابھی بھی اسی مقصد پر ہم لوگ چل رہے ہیں مقصد جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد پر ہم مہنگائی بٹی مہنگائی کو مدے نظر رکھے آپ کیا کہنا چاہیے مہنگائی کنٹرول کرنا بھور میڈ کا کام ہے بھور میڈ لگی ہوئی ہے باقی میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے تو یہ سمجھ جا رہا ہے کہ ان کے بس سے باہر ہے باقی ان کے لیے دعا کاؤں اللہ ان کو کامیاب کرتے ہیں اپنے ملک سے محبت کو اظہار کرنے کے لیے آپ کیا کہنا چاہیے محبت کے لیے ہماری جانے قربان ہے ہمارے بڑوں گوڑوں نے بھی کی تھی ہم بھی حاضر ہیں کچھ وقت آیا تو انشاءاللہ کسی پیچھ نہیں ہے پاکستان زندہ باد ناظرین اس وقت ہم اردو بزار میں موجود تھے آپ نے دیکھا اوورال ہم نے پوری مارکٹ کا وزٹ کیا دکانداروں سے بھی بات کی گاہک سے بھی بات کی سب پریشان ہے صرف مہنگائی کی وجہ سے دل میں جوش و جذبہ بہت ہے بڑی خوشی کے ساتھ ازادی منانا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کی جیب گوارہ نہیں کری حالات کچھ اس طرح کی ہو گئے ہیں کہ پچھلے سال جو جھنڈا تیس روپے میں خریدتے تھے وہ جھنڈا ستر تک پہنچ گیا ہے گریب کیا لائے گا اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا کچھ پتہ نہیں ہے تو ایک ہی مطالبہ ہم ہر پروگرام میں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا عوام کو ریلیو دیا جائے آج کے پروگرام سا میں اجازت دیں ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ اللہ نگبان